السلام علیکم فرینڈز آپ فیس بوک اور ورڈز ایپ کا استعمال کرتے ہوئے مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار پیار کم از کم کما سکتے ہیں بہت آسانی سے اور کچھ گھنٹے ہی ورک کر کے بہت ہی ریل اور ایزی میتھرڈ ہے وہ والے کام نہیں ہیں کہ آپ اتنے انویسمنٹ کریں اور آپ کو اتنی ملیں گے بغیر انویسمنٹ کے آپ اچھی خاصی ارننگ سٹارٹ کر دیں گے اور صرف ورڈز ایپ آپ نے یوز کرنا ہے اور فیس بوک یوز کرنا ہے فیس بوک سے آپ کو کلائنٹس ملیں گے اور ورڈز ایپ پہ آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیا کام کرنا ہوگا مکمل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی آپ اچھے خاصے ارننگ کر سکیں گے جہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے اور بھی بہت سے یوٹیوب چینلز ہیں جن کے اوپر آزاروں میں سبسکرائبرز ہیں اور اسے میں ڈیفرنٹ طریقوں سے ارننگ کرتا ہوں صرف ایڈسنس یا ایڈس سے ارننگ نہیں کرتا بہت سے طریقے ہیں جس میں ڈیچیٹل مارکٹنگ ہے اپنی سرویزز کو سیل کرتا ہوں اپنی چیزوں کو سیل کرتا ہوں تو اچھا خاصہ ان سے ارننگ فوراں آپ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ارننگ بھی ہو جاتی ہے ایک ویڈیو میں نے اپنی چینل پر شیئر کی ہے جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی وہ ابھی جا کر بزر کریں اور دیکھیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیس بک پر آپ بہت جلدی ارننگ کر سکتے ہیں اور کچھ ہی دنوں کے اندر یعنی دو تین دنوں کے اندر ہی آپ پیسے کمانا سٹارٹ کر دیں گے تو ابھی اس ٹوپک پر چلتے ہیں کہ فیس بک اور آپ نے ورڈز اپ کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ارنگ کرنی ہے کیا آپ کو کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی آن لائن کورس بنا لینا ہے جیسے کہ آج کل دیجیٹل مارکٹنگ کی کورس بہت زیادہ سیل ہو رہے ہیں آپ نے لوگوں کو سکانا ہے آپ چاہے کوکنگ کا سکالیں آپ چاہے آپ دیجیٹل مارکٹنگ سے لیٹیڈ سکالیں کونٹینڈ رائٹنگ سکالیں یعنی کوئی بھی سکل ایسی جو آپ کو آتی ہے نہیں آتی تو آپ دیکھیں کہ کس میں آپ کا انٹرسٹ ہے اس کا مکمل ایک کورس بنایں اور اس کو آپ کریں اور لوگوں کو سکائیں اگر کوئی بھی اگر ہنر آتا ہے تو وہ بہت بیسٹ ہے کہ آپ نے کیونکہ لوگوں کو سکانا ہے اگر نہیں آتا جس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے اس کو سیکھیں اس کو کریں اور لوگوں کو سکائیں تو فیس بک پہ آپ نے لوگوں سے کونٹیکٹ کرنا ہے ان کو بتانا ہے کہ آپ کو یہ ہنر آتا ہے یہ سکل آتی ہے تو آپ نے اس کو سکانے کے چارجز لینے ہیں کم سے کم بھی پانچ ہزار رپیہ چل رہا ہے آپ نے وارڈز اپ پہ لوگوں کو سکانا ہے پرسنل بھی سکا سکتے ہیں اور آپ سب لوگوں کو ایک ٹائم فکس کر سکتے ہیں کہ یہ ٹائم ہوگا اتنے سے اتنے بجے تک ہوگا زیادہ جو کلاسز ہوتی ہیں رات کے وقت ہوتی ہیں کیونکہ کوئی جو کرتا ہے کوئی سٹڈی کرتا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی بیزی ہوتا ہے تو رات کو سات آٹھ نو بجے ایک ڈیٹ گینٹے کی لوگ زیادہ کلاسز لیتے ہیں تو آپ نے بھی ٹائم رکھنا ہے ایک ڈیٹ گینٹہ کلاس دینی ہے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوں گے ان کو آپ نے سکانا ہے تو ہر منت آپ فرسٹ سے نیا بیعہ سٹارٹ کریں گے آپ آپ تیس دن لیکچر رکھیں گے کہ آپ نے اس دن یہ دینا ہے سیکنڈ یہ دینا ہے اور پریٹیکل ورک بھی اپنے سٹوڈنٹس کو دیں گے ان کا دیکھیں گے اور ان کو بتائیں گے جو آپ کا پریٹیکل ورک ہے وہ آپ نے ان کو کہنا ہے وہ پھر سب کا آپ نے چیک کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے ہر کسی کو سکانا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صرف پیسے کمانے ہیں آپ نے ایک ایک سٹوڈنٹ پر توجہ دینی ہے کسی کو نہ سمجھائے گی تو اس کو دوبارہ بتانا ہے یہاں پہ میں بتا دوں گا ایسے سے لوگ ہیں جن کے پاس دو دو ڈائی تین سو سٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کو سکاتے ہیں اور بقاعدہ انہوں نے ایک دو بندے ہائر کیا ہوتے ہیں کہ ان کو جواب دیتے ہیں ان کی پروگلم کو سول کرتے ہیں تو آپ نے سٹارٹ کے اندر جتنے بھی لوگوں کے ان کو سکانا ہے اور اگر زیادہ لوگ ہو جائیں جیسے کہ دو تین سو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسے لوگوں کے پاس دو دین سو لوگ ہو جاتے ہیں اور جب وہ ان کو سکاتے ہیں تو اس کے بعد ڈیفرنٹس فال ہوتے ہیں تو ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو کسی کو ہائر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ اخیرے ان کو ہینڈل نہیں کر سکتے اگر آپ نہیں کریں گے تو اٹھا وہ سٹوڈنٹس کا ہی نقصان ہے کہ آپ نے پیسے تو لے لیے ان سے لیکن ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کرے ان کو جہاں پہ مسئل آیا آپ نے ان کو نہیں بتایا اگر آپ ان کو مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے تو آپ کو وہ کیوں پیسے دے رہے ہیں یا آپ نے ان سے کیوں پیسے لیے ہیں وہ آن لائن بھی سیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو پیسے اس لیے دیتا ہے کہ آپ ایک تو پرسنل ہی ان کو سکاتے ہیں اور جہاں پہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو آپ سکاتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیسے سول ہوگا تو آپ نے صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے ان کو سکانا ہے یہاں پہ آپ یہ بات آتی ہے کون سے آپ کوٹسز لوگوں کو سکا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا سب سے زیادہ آج کل دیجٹل مارکٹنگ کونٹینٹ رائٹنگ اس کے علاوہ آپ ایسیو سکا سکتے ہیں بلوگنگ سکا سکتے ہیں آپ کوکنگ سکا سکتے ہیں کوئی بھی یعنی ہنر ہے اگر آپ کو آتا ہے یا انٹرس ہے تو آپ اسے سکا سکتے ہیں اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ہی ہنر سکائیں جو آج کل زیادہ چال رہے ہیں آپ کو کوئی بھی ہنر آتا ہے اس کو سکائیں تو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں مکمل میں نے آپ کو طریقہ اس میں بتایا ہے کہ لوگ کیسے آن لائن سکاتے ہیں اور کیسے ان کو ہینڈل کرتے ہیں ویڈیو پہ سارا یہ کام ہو رہا ہے ویڈیو پہ ہی لوگ سکاتے ہیں اور پیسے جو آپ کو کم از کم بتائیں ہیں پانچ ہزار آپ نے رکھنا ہے اور زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن آپ پانچ ہزار سٹارٹ کے اندر رکھیں تو ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں خدا حافظ